موسیقی برسات کی ہی وجہ سے اس وقت کریٹ ہوئے ہوئے ہیں پورے کنٹری میں پاکستان بھر میں اس وقت نو سو اموات ہوئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے اور تیرہ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ مختلف انجریز کا شکار ہیں ان نو سو ہلاکتوں میں سے تین سو ہلاکتیں سندھ میں ہو گئی ہیں آپ یہاں سے ایک امپیکٹ کا انداز لگائیں سندھ میں سیلاب کے ہٹ کرنے کا اور تین سو ہلاکتوں کے بعد جو سب سے زیادہ باد میں ہلاکتوں ہیں وہ پھر بلوچستان میں اور اس کے بعد پھر ساؤدرن پنجاب اور کے پی کے میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں جو کہ ایک ارپیربل لاؤس ہے کسی بھی قوم کے لیے اور لوگوں کی فیملیز کے لیے انجریز کی بات کریں تو ملک بر میں تیرہ سو لوگ انجرڈے اور ان تیرہ سو میں سے آٹھ سو لوگ سندھ میں انجرڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگن جو نمبر ہے وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں دکھ والی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل میڈیا ہے وہ اس کو اتنا کوریج نہیں دے رہی اس پورے انسیڈنٹ کو وہ تو بھلا ہو الجزیرہ ٹی وی کا کے وہ کل آگے ہیں اور وہ یہاں سے کوریج کر کے چلے گئے ہیں انہوں نے جب نشر کیا ہے تو آنکھیں کھلی ہیں یہاں کے میڈیا کی یہ ڈیزاستر تو بہت ہی بڑا ہے نیشنل لیول پہ ایک ڈیزاستر ہے لیکن اب ہم کریں کیا ہم انڈیویجیل کے پسٹی میں کیا کریں گورنمنٹ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا اس پہ ہم فیل وقت بات نہیں کرتے اور نہ ہی رویں گے پیٹیں گے کہ جی گورنمنٹ نے یہ کرنا تھا یہ کرنا تھا ہم اپنی بات کرتے ہیں ایک عام انڈیویجیل ایک سیویل سسائیٹی جو ہر شہر میں موجود ہوتی ہے ایک ووکل کلاس جو ہر شہر کی ہے وہ کیا کرے اب دیکھیں آپ جہاں پر ہیں آپ وہاں پر کام کرنا شروع کریں آپ یہ نہ کریں کہ جی ہیدر آباد کے لوگ یہاں سے جائیں سکھر جا کے ہم ریلیف میں حصہ ڈالتے ہیں آپ جہاں پر ہیں وہاں کی سیویل سسائیٹی ادھر کام شروع کریں ہیدر آباد کے ڈاکٹرز ہیں تو وہ ہیدر آباد میں کیمپس لگائیں لڑکانے کے ڈاکٹرز ہیں وہ لڑکانے میں کیمپس لگائیں کراچی کے ڈاکٹرز ہیں وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کیمپس لگانا شروع کریں وہاں پر لوگوں کو فری میں ان کا چیک اپ کریں اور ان کو عدویات بھی مہیا کریں جتنی آپ سے ہو سکے اس کے علاوہ آپ اگر کاروباری حضرات ہیں تو آپ کچھ دنوں کے لیے چیزوں پر زیادہ مارجن رکھنا چھوڑ دیں ایسے نہ ہو جس طرح یہ شاپ پر جو ہے وہ چالیس روپے مکٹر ملتی تھی اس وقت وہ دو سو سے بھی تجاوز کر گئی تین سو پہ بھی اس کا ریٹ چلا گیا لیکن اب وہ دوبارہ واپس آ رہی ہے اپنے ریٹ کی طرف اور اسی طرح ایک ماسکی ٹو نیٹ ہوتی ہے وہ جو مچھر دانی ہم جسے کہتے ہیں وہ دو سو روپے میں ملتی تھی کل حیرت کی بات ہے کہ اس کا ریٹ آٹھ سو روپے پر چل رہا تھا اور وہ بھی آپ کو مل نہیں رہی تھی تو یہ سیچوشن ہے ہمارے ہاں کاروباری حضرات کے اور وہی کاروباری حضرات پانچ وقت کے نمازی بھی ہم حضرات کے ساتھ اور نماز میں وہی اللہ سے اپنے لیے بہتری مانگتے ہوں گے اور ادایت بھی مانگتے ہوں گے اب اتنے ڈبل اسٹینڈرز کے ساتھ ہم اس سوسائٹی میں ہیں تو ہم کیا خدمت کریں گے لوگوں کی ہم عید پہ ہمارے ریٹس چٹ جاتے ہیں چیزوں کے محرم میں چیزوں میں مہنگی ہو جاتی ہیں ربیو لول میں دیکھیں چاول کا ریٹ دیگوں کا ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے ہم تو ایکسپلوئیٹرز ہیں اور دنیا بھر میں ہم سب سے زیادہ ایکسپلوئیٹرز ہیں شاید اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہنے میں لیکن اس ڈیزاسٹر میں آئیں ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی نہ کریں اور ہم لوگوں کی خدمت کریں اس ڈیزاسٹر میں پیورلی ان مستق لوگوں تک ہمیں پہنچنا چاہیے ہم جہاں بھی ہیں ہم اپنا کچھ نہ کچھ کریں آرٹسٹ لوگ ہیں آپ اپنی وائس کے تھرو آپ لوگوں کو موٹیویٹ رکھیں کہ لوگوں کی وہ مدد کریں جس طرح میں نے دیکھا کہ سندھ میں سہراب سمرو اور علی گل ملا آرٹسٹ ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں اور کس طرح ان کو ریسپونس میں حصہ لینا چاہیے ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے آپ اچھا بولتے ہیں آپ بول کے پارٹ پلے کریں جس طرح جنگوں میں میڈم نور جان اب لڑتوں نہیں سکتی تھی لیکن اس کے پاس ایک سریلی آواز تھی اور اس نے اپنے آواز سے اپنا پارٹ پلے کیا تو آپ کے پاس جو چیز بھی موجود ہے آپ اس سے اپنا پارٹ پلے کریں آپ نوجوان ہیں تو آپ والنٹرلی کچھ ارگنائزیشنز کی جا کے ہلپ کریں فوڈ ڈسٹریبیوٹ کریں کیمپس میں جا کے لوگوں کی مدد کریں انجیوز ہیں تو آپ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی ہلپ تو کری رہے ہیں لیکن آپ کوارڈینیشن رکھیں تاکہ چیزوں اور ریسورسز کی اوورلیپنگ نہ ہو اوورلیپنگ اس حساب سے کہ اگر ایک جگہ پہ دس ٹینٹ کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بیس ٹینٹ پہنچ جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ دس ٹینٹ تو یوز ہو جاتے ہیں باقی کے دس بھی وہ لوگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی جگہ کسی کو ایک ٹینٹ بھی محصر نہیں ہوتا اس کے علاوہ کہیں پہ اگر کھانے کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف ہم بریانی کی دیکھنا پہنچائیں وہاں پہ پرگننٹ خاتون بھی ہوں گی وہاں پہ بلڈ پریشر کے مریض لوگ بھی ہوں گی جن کے لیے بریانی اور یہ مسالے دار کھانا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہمیں اکارڈنگلی چاولوں کے ساتھ ساتھ روٹیوں کا بھی بندوبست کرنا چاہیے یا پھر اس طرح کریں کہ ایک ارگنیزیشن اگر چاول پہنچا رہی ہے تو ہمیں آپس میں اتنی کوارڈنیشن رکھنی چاہیے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اس جگہ پہ یہ چیز ڈیلیور کریں تاکہ دوسرے لوگ دوسری پارٹیز یا دوسری انجیوز وہاں پہ پھر کوئی دوسرے رسورسز لے کے پہنچیں تو یہ کوارڈنیشن کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں کوئی گروپ قائم کر لیں سوشل میڈیا کے اوپر جس پہ آپ کوارڈنیشن رکھیں لیکن ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ایک ویل سٹریم لائنڈ ایفرٹ اور ویل ڈائریکٹڈ ایفرٹ ہو جس سے ایک اچھا ایمپیکٹ بھی آئے اور لوگوں کی صحیح طریقے سے مدد بھی ہو اور ہم سب لوگ ہم اپنی سوسائیٹی کے اس وقت دکھ میں ضرور ہیں لیکن اپنے مدد آپ کی تحت ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم کریں اور لوگوں کی ڈگنیٹی کو بھی مینٹین رکھیں ان کی سیلف ایسٹیم پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کینڈی لوگوں کو ٹھیک طرح سے کیڈر کیجئے گا یہ بہت ہی مشکل وقت ہے اور ہم ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے بھی رکسٹ کریں گے گورنمنٹ سے بھی رکسٹ کریں گے پی ڈی ایم ای سے بھی رکسٹ کریں گے کہ وہ ریسورسز کو ایکولی ڈسٹیبیوٹ کرے پورے علاقوں میں جہاں پر جس جس ایمپٹ کے حساب سے نقصان ہوا ہے اس ایمپٹ کے حساب سے